بہت سارے لرنر کمنٹ باکس میں کوسن کرتے ہیں کہ پارٹی سیپل کیا ہے اور اس لیسن کو کیسے شاندار طریقے سے سیکھیں تو آئیے فرینڈز آج کس ویڈیو میں سیکھیں کہ پارٹی سیپل کیا ہے اور ان کا صحیح یوزیز کیا ہے پارٹی سیپل ورپ کا ایک ایسا سکل ہے یا ایک ایسا روپ ہے جو ورپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایکزیکٹیو کا بھی کام کرتا ہے یعنی کسی ناؤن یا پروناؤن کی تاریف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی لیے ہم پارٹی سیپل کو وربل ایڈزیکٹیو بھی کہتے ہیں یعنی ورپ سے بنا ہوا ایڈزیکٹیو آئیے ان کے بارے میں جرہاں ڈیٹیل سے جانے پارٹی سیپل تین طرح کے ہوتے ہیں پریجن پارٹی سیپل، پاسٹ پارٹی سیپل اور پوفیکٹ پارٹی سیپل پریجن پارٹی سیپل ورپ میں آئین جی لگا کر بنایا جاتا ہے جیسے رننگ، کمینگ، گوئنگ، یہ سبھی پریجن پارٹی سیپل ہیں جو کی ورپ کے فرسٹ فارم میں آئین جی لگا کر بنایا جاتا ہے پاسٹ پارٹی سیپل یعنی ورپ کے فرسٹ فارم میں ڈ، ایڈ، ٹی لگا کر بنایا جاتا ہے جسے آپ ورپ کا تھڈ فارم بھی سمجھتے ہیں ہو سکتا کہ آپ اس بات کو لے کر کنفیوز رہتے ہوں کہ کیسے پتا چلے گا کون سا ورٹ کا کیا تھڈ فارم ہوتا ہے تو میں اس ویڈیو کی ڈسکریپسر میں تھڈ فارم کا ایک لیسٹ دے دوں گا جسے آپ کے لئے جاننا آسان ہو جائے گا کہ کون سا ورٹ کا کیا تھڈ فارم ہوتا ہے اگر ہم بات پوفیق پارٹی سیپل کی کریں تو پوفیق پارٹی سیپل کو ہیبنگ کے ساتھ تھڈ فارم لکر بنایا جاتا ہے جیسے ہیبنگ ٹیکن، ہیبنگ فینیسڈ، ہیبنگ سین، ہیبنگ دن، ہیبنگ ریٹن یہ سبھی پوفیق پارٹی سیپل ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آیا کہ پارٹی سیپل تین طرح کے ہوتے ہیں پہلا پیجن پارٹی سیپل جو ورپ کے فرسٹ فارم میں آئنج لگا کر بنایا جاتا ہے دوسرا پاسٹ پارٹی سیپل جو کی تھڈ فارم کے سکل ہوتا ہے اور تیسا پوفیق پارٹی سیپل جو کی ہیوی کے ساتھ ورپ کا تھڈ فارم ہوتا ہے آئیے فرنس اب سیکھیں پریجن پارٹی سیپل پاسٹ پارٹی سیپل اور پوفیق پارٹی سیپل کو کیسے استعمال کرنا ہے کانٹی نیورسٹینز میں ہم پریجن پارٹی سیپل کا استعمال کرتے ہیں جیسے میں آ رہا ہوں آئی ایم کمیگ یہاں پر کمیگ پریجن پارٹی سیپل ہے میں جا رہا ہوں آئی ایم گوئنگ یہاں پر گوئنگ پریجن پارٹی سیپل ہے آپ دیکھ رہے ہیں you are watching یہاں پر watching present participle ہے میں لکھ رہا تھا I was writing یہاں پر writing present participle ہے تو فرنٹس یہاں پر آپ نے سیکھا کہ کانٹی نیورس ٹرینز میں present participle کا استعمال کیا جاتا ہے present participle کا استعمال ایک ایک جیسے بھی کیا جاتا ہے جو سینٹیس میں آ کر کسی ناؤن کے بارے میں کچھ بتاتا ہے یعنی اس ناؤن کی تاریف کرتا ہے جیسے اگر میں کہوں وہ چلتی ہوئی ٹرین سے کود گیا تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے he jumped from a running train یعنی وہ چلتی ہوئی ٹرین سے کود گیا یہاں میں نے بولا running یہ present participle ہے جو ایک ایک اگزیکٹیو کا کام کر رہا ہے یعنی اس ورڈ سے ناؤن کے بارے میں بتایا گیا کہ ناؤن کس کنڈیسن میں ہے یعنی وہ ٹرین کس کنڈیسن میں ہے تو ورڈ رننگ سے پتا چلا کہ چلتی ہوئی ٹرین یعنی وہ ٹرین گتی میں تھی یا موسن میں تھی یعنی بہت مجدار نوویل ہے تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے this is an interesting novel یہاں پہ ورڈ interesting ایک participle ہے یعنی present participle ہے جو ایک اگزیکٹیو کا کام کر رہا ہے یعنی سینٹنس میں آئے ناؤن نوویل کے پہلے آ کر اس نوویل کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے کہ وہ نوویل کیسی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آیا کہ present participle کا استعمال ہم ایک اگزیکٹیو کے جیسے کرتے ہیں جو سینٹنس میں آ کر ناؤن یا پرو ناؤن کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ یہ ناؤن یا پرو ناؤن ایسے ہیں یا ویسے ہیں آئیے اب past participle کے بارے میں سمجھتے ہیں past participle بھی سینٹنس میں ایک اگزیکٹیو کا کام کرتا ہے یعنی سینٹنس میں آ کر کسی ناؤن یا پرو ناؤن کے بارے میں کچھ کہتا ہے یعنی ان کی تعریف کرتا ہے جیسے یا ایک اوبلا ہوا انڈا ہے تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے This is a boiled egg یا ایک لگھی ہوئی پتر ہے تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے This is a written letter یہاں میں نے اپنے پہلے سینٹنس میں بولا boiled جو کی past participle ہے جو ایک executive کا کام کر رہا ہے یعنی یہ word noun egg کے بارے میں بتایا کہ وہ egg ہے کیسا اس کی condition کیا ہے وہ کس حال میں ہے وہی دوسرے سینٹنس میں میں نے بولا written جو کی past participle تھا جو ایک executive کا کام کر رہا تھا یعنی وہ noun letter کے بارے میں بتایا کہ وہ letter کیسا ہے لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے یا ایک ٹوٹی ہوئی کرسی ہے تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے This is a broken chair میں نے یہاں بولا broken جو ہے past participle جو کی اس سینٹنس میں آئے noun کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے کہ یہ noun کیسا ہے اچھا ہے خراب ہے ٹوٹا ہے فوٹا ہے یعنی اس noun کو qualified رہا ہے میں نے ایک جلا ہوا آدمی کو دیکھا ہے تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے I have seen a burnt man یعنی میں نے ایک جلا ہوا آدمی دیکھا ہے یہاں میں نے بولا burnt جو تھا past participle جو ایک executive کا کام کر رہا ہے یعنی اس سینٹنس میں آئے noun کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ noun ہے کیسا صحیح سلامت ہے جلا ہوا ہے یا پھر کیسا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کو سمجھا کہ past participle sentence میں آ کر ایک executive کا کام کرتے ہیں یعنی کسی noun یا pronoun کے بارے میں کچھ کہتے ہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ present participle بھی sentence میں ایک executive کا کام کرتا ہے اور past participle بھی sentence میں آ کر ایک executive کا کام کرتا ہے تو پھر پتا کیسے چلے گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے تو فرنس میں آپ سے کہوں گا کہ present participle یعنی جیسے آپ وہاں میں ing لگا کر بناتے ہیں اسے کسی کام کا جاری رہنے کا پتا چلتا ہے یا پھر کسی کام کو incomplete یعنی ادھورہ ہونے کا پتا چلتا ہے میں اس لائن کو ایک بار اور دہرہ دوں تاکہ آپ confused نہ ہو present participle یعنی جیسے آپ وہاں میں ing لگا کر بناتے ہیں جب یہ ایک executive کا کام کرتا ہے تو اسے کسی کام کا جاری ہونے کا پتا چلتا ہے کہ کوئی کام جاری ہے یا کوئی کام ابھی ادھورہ ہے جو چل رہا ہے لیکن وہی بات اگر ہم past participle کی کریں تو past participle سے پتا چلتا ہے کہ کوئی کام past میں ختم ہو گئی وہ ابھی جاری نہیں ہے یعنی ابھی ادھورہ نہیں ہے جیسے اگر میں کہوں burnt man یعنی جلا ہوا آدمی آدمی جل چکا ہے اور retail later ایک لکھا ہوا پتر یہاں پر پتر لکھنے کا کام ختم ہو گیا ہے اب broken chair ایک ٹوٹی ہوئی کرسی یہاں پر ٹوٹنے کا کام ختم ہو چکا ہے اور boy and egg یعنی ایک اُبلا ہوا انڈا اُبھرنے کا کام پورا ہو چکا ہے یہ past میں ہی ختم ہو گیا تو friends امید کرتا ہوں کہ آپ کو دونوں میں differences سمجھ میں آ گیا کہ prison participle جب ایک executive کے جیسے کام کرتا ہے تو اسے کسی کام کا جاری ہونا یا کسی کام کا ابھی ادھورہ ہونے کا پتا چلتا ہے لیکن جب ہم past participle کا استعمال executive کے جیسے کرتے ہیں تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کام past میں ہی ختم ہو گیا یا یہ کام پورا ہو گیا آئیے friends اب perfect participle کا concept سمجھیں perfect participle یعنی having کے ساتھ third form کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہم کو کہنا ہو کسی ایک کام کے ختم ہو جانے کے بعد دوسرا کام شروع ہوا یعنی اگر آپ کو ایسے sentences بولنا ہو جہاں آپ دو کام دکھائیں اور آپ یہ بتائیں کہ پہلا کام ختم ہوا تو دوسرا کام شروع ہوا یعنی ایک کام کے ختم ہونے کے بعد دوسرا کام شروع ہوا تو اس طرح کے sentences کو بتانے کے لیے آپ perfect participle کا استعمال کر کے اپنے sentences کو بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں آئیے کچھ examples دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو کہنا ہو ناشتہ کر کے میں college گیا تو اس sentence کے لیے آپ کہیں گے having taken breakfast I went to college یعنی ناشتہ کر کے میں college گیا تو فرنٹس آپ نے دیکھا کہ اس sentence میں میں نے بولا کہ میں نے ایک کام کر لیا تو دوسرا کام شروع کیا لیٹر لکھ کر میں ڈا کھانا گیا تو اس sentence کے لیے آپ کہیں گے having written a letter I went to post office یعنی میں نے یہ پہلا کام کر لیا تو دوسرا کام شروع کیا homework کر کے میں سو گیا تو اس sentence کے لیے آپ کہیں گے having completed the homework I slept یعنی homework کر کے میں سو گیا یعنی اس sentence میں آپ نے سیکھا کہ جب پہلا کام ختم ہو گیا تو میں نے دوسرا کام کیا یعنی ایک کام کے ختم ہونے کے بعد دوسرا کام شروع ہوا یہاں میں بتا دوں کہ اس طرح کے sentences میں آپ vision participle کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا فرق ہوتا ہے یعنی اگر آپ دو کاموں کا ذکر کریں اور آپ بتائیں کہ ایک کام ختم ہونے کے بعد میں نے دوسرا کام شروع کیا تو پھر وہاں پر آپ perfect participle کا استعمال کر کے اپنے sentences کو بولیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پر آپ کو بتایا لیکن مال لیجے اگر آپ کا sentence ایسا ہو کہ ایک کام جیسے ہی ختم ہوا دوسرا ترد شروع ہو گیا یعنی اس طرح کے sentences میں fastness دکھائی جاتی ہے جلدی باجی دکھائی جاتی ہے جیسے شیر کو دیکھتے ہی میں بھاگ گیا یہاں میرے sentence میں fastness ہے یعنی سگرتہ ہے جلدی باجی ہے تو اس sentence میں آپ پیجن participle کا استعمال کریں گے جیسا کہ اس sentence کے لیے آپ کہیں گے seeing a loin I ran away یا شیر دیکھتے ہی میں بھاگ گیا بارس ہوتے ہی میں چھپ گیا تو اس sentence کے لیے آپ کہیں گے it being rain I hid یعنی بارس ہوتے ہی میں چھپ گیا ہو سہت تک یہاں پر آپ perfect participle اور pigeon participle کو لے کر confused ہو گئے ہیں تو میں ایک بار اور آپ کو بتا دوں کہ perfect participle میں یہ بتا جاتا ہے کہ کوئی ایک کام آرام سے ختم ہوا تو دوسرا کام شروع ہوا جبکہ pigeon participle میں یہ بتا جاتا ہے جیسے ہی ایک کام ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا آئیے friends participle کے بارے میں کچھ اور details لیتے ہیں آئیے اب سیکھیں ایک participle کو آپ sentence میں کہاں لکھیں گے یعنی کہاں پر use کریں گے اگر کوئی participle جو کسی noun کی تاریف میں آیا ہے تو ایسے participle ہمیشہ اس noun کے پہلے لکھے جاتے ہیں جیسے ایک اُبلا ہوا under a boiled egg یا ایک بھوکتا ہوا کتا a barking dog یہاں پر میں نے participle کا استعمال اس noun کے پہلے کیا ہے جس کے لیے وہ آیا ہوا ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ اگر آپ participle کا استعمال کسی noun کی لیے کیے ہیں تو اس participle کو آپ اس noun کے پہلے لکھیں گے کئی بار ہم participle کا استعمال anumal لگانے کیلئے کرتے ہیں یعنی prediction کیلئے کرتے ہیں تو اس condition میں participle کا استعمال verb کے بعد ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہے جب participle کا استعمال predicative کا کام کر رہا ہو یعنی anumal لگانے کا کام کر رہا ہو تو اس participle کو verb کے بعد لکھنا چاہیے جیسے اگر میں کہوں آپ پریشان دکھتے ہیں تو اس sentence کے لیے آپ کہیں گے you seem worried یہاں پر word worried past participle ہے جو کی verb کے بعد آیا ہوا ہے یعنی seem کے بعد لکھا گیا ہے past participle یہاں verb کے بعد participle اس لیے لکھا گیا کیونکہ اس sentence میں anumal لگایا گیا prediction ہوا after set look get catch smell imagine keep ان سبھی کے ساتھ ہم پریشن پارٹسپل کا استعمال کرتے ہیں جیسے اگر آپ کو کہنا ہو کہ principal نے teacher کو سوتی ہوئے پایا تو اس sentence کے لیے آپ کہیں گے the principal caught the teacher sleeping یہاں آپ نے دیکھا کہ میں نے بولا sleeping یعنی میں نے پریشن پارٹسپل کا استعمال کیا کیونکہ میرا word تھا catch یعنی caught catch catch کا ہی third form ہے تو امید کرتا کہ آپ نے بات سمجھا کہ ان سبھی words کے ساتھ ہمیشہ پریشن پارٹسپل کا استعمال کیا جاتا ہے آئیے کچھ اور rules دیکھتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جب کوئی ایک subject دو کام کر رہا ہو یعنی کسی ایک ناؤن کے طرف سے دو کام کیا جا رہا ہو اور وہاں ایک کام ختم ہونے کے بعد دوسرا کام شروع ہو تو وہاں پر ہم perfect participle کا استعمال کرتے ہیں یعنی having plus third form کا استعمال کر کے اپنے sentences کو بولتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ perfect participle یعنی having plus third form کا استعمال آپ ہمیشہ sentence کے شروع میں کریں گے یعنی دوسرے کام کے شروع ہونے سے پہلے آپ perfect participle یعنی having plus third form کو لکھیں گے جیسا کہ یہاں پر میں نے کچھ examples لکھا ہوا ہے کہیں گلتی سے having plus third form کو sentence کے بعد میں نہ کریں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے sentences wrong ہو جائیں گے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے بہت ساری structures جاننی کے لیے آپ میرے application کو install کر سکتے ہیں جس کا link میں نے description میں دیا ہوا ہے پھر مینیں گے کچھ اور lessons کے ساتھ اب تک کے لیے Bye